بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں چلے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں جیسے کہ میں آپ کو بتاتا چلا آیا ہوں کہ ریشیا کا جو فیپ جنریشن کا جہاز ہے وہ اس وقت باقی دنیا کے فیپ جنریشن کے جہازوں سے پروڈکشن کے معاملے میں کافی زیادہ پیچھے ٹیکنالوجیکلی وہ کہاں پہ کھڑا ہوتا ہے اس کو ریشین ائر فورس استعمال کے سرے سے کرتی ہے یہ بالکل الگ چیز ہے ہم نے ریسنٹی دیکھا کہ ریشیا کی ائر فورس نے اس ایسیو ففٹی سیون جہاز کو یوکرین کے اندر استعمال کیا نہ صرف ایر ٹو ایر ٹارگٹس کو انگیج کرنے کے لیے بلکہ ایر ٹو گراؤنڈ ٹارگٹس کو بھی اسی ایسیو ففٹی سیون جہاز کے ذریعے سے ریشن نے انگیج کیا کچھ ایسیو ففٹی سیون جہاز ریشیا نے کچھ سال پہلے سیریہ میں بھی بھیجے تھے تو اس حوالے سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ریشیا کا یہ جو ففٹ جنریشن کا ایسیو ففٹی سیون جہاز ہے یہ باقی دنیا کے ففٹ جنریشن کے جہازوں سے کومبیٹ ایکسپیرینس کے اندر تھوڑا سا آگے ہے لیکن پروڈکشن کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اس کی پروڈکشن جو ہے کہیں بھی نظر نہیں آتی اور اتنے زیادہ سال گزر جانے کے بعد ریشیا پچاس ایسیو ففٹی سیون جہاز بھی اکٹھے نہیں کر سکا اس سے آپ ریشیا کی پروڈکشن فسیلیٹیز کی پروڈکشن کو سمجھ سکتے ہیں یا آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ریشیا کے اوپر جو اس وقت سینکشنز لگی ہوئی ہیں وہ ریشیا کو کس طرح سے بیٹلی ہرٹ کر رہی ہیں اور ان سینکشنز کی وجہ سے ریشیا اپنے اس فائٹر جیٹ کی پروڈکشن جو ہے اس کو تیز نہیں کر سکا لیکن دو ہزار بائیس کے اندر ہم نے دیکھا کہ ریشیا کے کچھ افیشلز کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹس آئیں کہ دو ہزار بائیس کے اندر ہم کچھ نئی فسیلیٹیز کچھ نئی فیکٹریز تیار کر رہے ہیں اور ان فیکٹریز کے اندر یہ ایسیو فیفٹی سیون جہاز ایکسکلوسیبی تیار کیا جائے گا اور دو ہزار تیس اور چوبیس سال ریشیا نے یہ بتایا تھا کہ ایسیو فیفٹی سیون کی پروڈکشن کے حوالے سے بیسٹ یئر سمجھے جائیں گے اور دو ہزار تیس کے اندر ایسیو فیفٹی سیون جہاز کی جو پروڈکشن ہے اس کو ڈبل کیا جائے گا اور دو ہزار چوبیس کے اندر دو ہزار تیس کی جو پروڈکشن نمبر ہوگا اس کو بھی ڈبل کر دیا جائے گا تو یہ ایسیو فیفٹی سیون جہاز کے حوالے سے ریشیا نے کچھ سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ دو ہزار بائیس میں ایشو کی تھی اب ان سٹیٹمنٹس کا ریزلٹ جو ہیں وہ سامنے آنا شروع ہو گیا اور اب ایک نیا ایسیو فیفٹی سیون جہاز جس کا ٹیل نمبر گیارہ رکھا گیا ہے اس کو ساؤس سائیبریا کی ایک ائر فورس بیس کے اوپر دیکھا گیا نہ صرف دیکھا گیا بلکہ اس کے تصویر جو ہے وہ انٹرنیٹ کے اوپر وائرل ہے اور اس تصویر کی وجہ سے جو لوکل ریشن ایوییشن انتوزیس ہیں اور جو ڈیفنس ابزرورز ہیں ان کا ماننا یہ ہے کہ یہ ایسیو فیفٹی سیون کا ایک نئے بیچ کا جہاز ہے جو ہمارے سامنے آیا اور اس جہاز کو اسی سال دو ہزار تیس کے اندر تیار کیا گیا ہے اور بعد میں اس کی ٹیسٹنگ وغیرہ کر کے اس کی فرس فلائٹ کنڈکٹ کر کے اس کو ساؤس سائیبریا کی ائر فورس بیس کے اوپر بھیج دیا گیا ہے اب یہ جو ایر فورس بیس ساؤس سائیبریا کے اندر لوکیٹیڈ ہے یہ بسیکلی منگولیا کے نزدیک ہے منگولیا اور آذربائیجان کے نزدیک یہ ائر فورس بیس لوکیٹیڈ ہے اینالیس یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کیا رشیہ اس ایریے کے اندر اسیو فیفٹی سیون جہازوں کی جو تعداد ہے ان کو بڑھا رہا ہے اسیو فیفٹی سیون کا کوئی نیا سکوارڈرن اس ائر فورس بیس کے اوپر ریز کیا جائے گا رشیہ ویسے ہی اتنا زیادہ بڑا ہے کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ اتنے زیادہ بڑے رشیہ کے اوپر رشیہ کہاں کہاں جہاز اپنے پلیس کرے گا لیکن کانفلکٹ کے صورت میں یہ جہاز موو کر لیے جاتے ہیں ہو سکتا ہے کہ اس ائر فورس بیس کے اوپر کوئی ایسا سکوارڈرن ریٹائر ہونے والا ہو جس کے اندر کو پرانے جہاز شامل ہو اور اس سکوارڈرن کو رشیہ نے اس ایسیو فیفٹی سیون جہاز کے ساتھ ریپلیس کرنا ہو یہ بھی پوسیبلیٹی ہے کہ اس نئے بیچ کے ایسیو فیفٹی سیون جہازوں کے کچھ ٹیسٹنگ ساؤت سائیبیریا کے اندر کی جانی ہو اور جہاں پہ جب یہ جہاز آیا تو اس کی تصویر جو ہیں وہ لوگوں نے کھینچ کے انٹرنیٹ کے اوپر وائرل کر دی ایسیو فیفٹی سیون جہاز جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ایک فیب جنریشن والا سٹیلتھ جہاز ہے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کی سٹیلتھ کے بیبلیٹیز جو ہیں وہ اس طرح حصے نہیں ہیں جس طرح سے امریکہ کے ایف ٹونٹی ٹو کی ہیں یا امریکہ کے ایف ٹھرٹی فائیو جہاز کی ہیں میں ہمیشہ یہی بات کہتا ہوں کہ امریکہ نے اپنے دونوں جہاز اپنی ضرورت کے مطابق تیار کیے ہیں رشیہ نے اپنا جہاز جو ہے وہ اپنی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے تیار کیا اور دیفنیلی پھر آپ کے پاس جو اویلیبل ٹکنالوجی ہوتی ہے آپ کو اس کو بھی جو ہے وہ سوچنا ہوتا ہے تو اوورال رشیہ کا یہ اس وقت بیسٹ فائٹر جیٹ ہے جس نے یوکرین کے اندر کومبیٹ بھی دیکھی ہے دیفنیلی یوکرین کے ساتھ ساتھ سیریہ کے اندر بھی کومبیٹ دیکھی ہے اور رشیہ کو اس جیسے جہازوں کی اشید ضرورت ہے کیونکہ نیٹو کے ساتھ کسی بھی کانفلکٹ کے صورت میں رشن ایر فورس کا مقابلہ نہ صرف ایف ٹھرٹی فائیو جیسے جہازوں کے ساتھ ہوگا بلکہ امریکہ کے ایف ٹھنٹی ٹو جہازوں کے ساتھ بھی رشن ایر فورس کا مقابلہ ہوگا اور جیسے جیسے رشیہ نئے سے نئے ویپنز تیار کر رہے ہیں ان ویپنز کی ڈیلیوری کے لیے بھی آپ کو ایڈوانس اور سٹیلس جہازوں ہیں وہ ریکوائر ہوتے ہیں تو یہ ایک اچھا ایڈیشن ہے رشن ایر فورس کے لیے اور اب ویزیبلی سامنے نظر آ رہا ہے کہ رشن ایر فورس نے جو پچھلے سال ایک کلیم کیا تھا کہ ہم ایسیو فیفٹی سیون جہازوں کی پروڈکشن کو بڑھانے جا رہے ہیں وہ اب فروٹ فل ہوتی نظر آ رہی ہیں تو دوستو یہ تھی ایک چھوٹی سی ویڈیو چھوٹی سی انفرمیشن ہوپفلی آپ کو آج کی ویڈیو آج کی انفرمیشن پسند آئی ہوگی کومنٹ سیکھنے میں اپنی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا آج کے لیے بس اتنا ہی تینکیو اللہ حافظ